السلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں میرا نام سمیرا میں ایزا ڈیزائنر ورک کرتی ہوں ایزا ڈیلر ورک کرتی ہوں آج منڈے ہے اور منڈے بیگ کا فرسٹ ورکنگ ڈے ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے کیونکہ سب لوگوں کو ان کی ڈیوٹی سمجھانی ہوتی ہیں ان کا کام سمجھانا ہوتا ہے اس لئے نو بڑھ چکے ہیں اور میں نے یہ ریسائٹ کیا ہے کہ آج میں برکرس کے آنے سے پہلے ہی ویڈیو بنا لوں ہی صدا سے آج میں نے اپنی ہی وارڈروپ میں سے کچھ ڈریسز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے چلیں آئیں چلتے ہیں آج کے ڈریسز کے در اچھا جی یہ جو پہلا ڈریس ہے یہ ہے انگرکھا سٹائل میں کلیوں والا فروک ہے فروک کا بہت زیادہ گھیر نہیں ہے نارمل سا گھیر ہے اس کا یہ اس کے بازوں ہیں بازوں پر یہ زپ لگی ہوئی ہے یہ زپ تھوڑی موٹے والی زپ ہے اس کے آگے دو فریلز لگائیں یہ چنٹ والی دو فریلز ہیں اس طرح سے یہ بیسکلی نشات کا ڈریس ہے یہ والا یہ ڈریس مجھے بہت پسند ہے لیکن اس کا نا دوبٹہ گھوم ہو گیا مجھ سے اچھا جی یہ اس کے اوپر اس کے ساتھ بورڈر آیا تھا اس بورڈر کو انہوں نے انگرکھا لک میں اس طرح یہ کلی میں لگا ہوا ہے اس طرح سے کٹنگ کر کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ اس کے نیچے جو کلیاں ہیں چھوٹی کلیاں تھوڑی لمبی ہیں اور جو تھوڑی سی چوڑی کلی ہے نا وہ تھوڑی لیندھ میں کم ہے اور تسل کے ساتھ اس کی جو ہے نا لمبائی بری کیوئی ہے اس طرح سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آپ ایسے یہ نا میں آپ کو ذرا قریب سے دکھاتی ہوں اس رخ میں نا اس کا گھیر اس کا گھیر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ اس طرح سے ہے بیلنس کیا ہوا ہے ٹسل کے ساتھ اس کو ایسے یہ پہنا ہوا نا بہت زیادہ الیگنڈ لگتا ہے کیونکہ یہ جب آپ اس کو نیچے اس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ جب اس کو کیری کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ اس کی بیک سائٹ سے دیکھیں آپ کلیاں اس میں بازے نظر آئیں گی اس طرح سے میں آپ کو اوورویو دکھاتی ہوں اس کا یہ دیکھیں اس میں بیلڈ بھی ہے باننے کے لئے اچھا جی یہ ہمارا دوسرا ٹراؤز سوٹ ہے بلو کلر کا یہ کھاڑی کا سوٹ ہے اور یہ امرویڈری والی شرٹ اس کے پر فلاورز لگائے ہیں میں نے کیونکہ سلٹ نہیں بنا ہوا یہ کڑھائی کے اوپر ہی رکھ کے لگائے ہیں میں نے بلکہ گلو گن سے جوڑے ہوئے ہیں پرلز ہیں اور یہ فیبرک کے ہی فلاورز بنے ہوئے ہیں بارنک گلہ ہے اور ساتھ میں اس طرح سے میں آپ کو گلے کی لوک دکھاتی ہوں فلاورز اس کے ساتھ یہ دیکھیں سکرین شارٹ لینا ہے تو لے لیں یہاں سے ایسے میں آپ کو اس کے بازو دکھاتی ہوں بازوں کے اوپر بارڈر لگا ہوا ہے سامنے چوڑا بارڈر ہے اور بیک پر جو ہے چھوٹا بارڈر ساتھ یہ گولڈن کنگری کی لیس لگی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ گوٹا ٹائپ لیس ہے یہ بازوں کے سامنے بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ تھوڑا سا فاومل ہو جائے چاکوں پر پنگ کلر میں پائپنگ لگائی ہے چاکوں پر بھی اور دامن پر بھی اور یہ میں آپ کو اس کا دامن دکھاتی ہوں ذرا سیدھا کر کے ایسے یہاں پر یہ جو ہے یہ گوٹے والی لیس لگی ہوئی ہے پارڈر کے اوپر اور یہ کرن لیس لگائی ہوئی ہے جیسا ایمبرویڈری میں کلر ہے اس ٹائپ کی کرن لیس لگائی ہے گولڈن زری میں ہی ہے یہ بھی اچھا جی اور جو اس کا ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر اس کا پنگ کلر میں پلین ٹراؤزر میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے یہ اس کا دوبھٹا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سائیڈ پر پنگ فولڈ کیا ہوا ہے اس کو اسی کے کپڑے کو اور یہ ٹکڑیاں لگائی ہوئی ہیں نیچے کٹنگ کر کے نا شرٹ کے کپڑے کی اور پل سے جوائنٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ایسے یہ دیکھیں سکرین شارٹ لے لیں میں آپ کو اس کا اوورویو دکھاتی ہوں شرٹ کا یہ اس طرح سے ہے آف وائٹ سوٹ کا اوورویو ہے اس طرح سے اور یہ بھی میرا کھاڈی کا سوٹ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھری پیس سوٹ تھا یہ اس کے یہاں بٹنز لگے ہوئے ہیں فینسی گلے کے اوپر بارڈ نیک پر کلر دیا ہوا ہے پینگ کلر کا اس طرح اور یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں دو چھوٹے ہیں ایک بڑا ہے یہ میں آپ کو گلہ قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر کوئی سکرین شارٹ لینا چاہتا ہے تو لے لیں اس طرح سے لائٹ کلر کا سوٹ ہے تو گلے میں پینگ ڈارک پائپنگ جو ہے وہ پرومننٹ کھا رہی ہے اور اس کے اوپر لائٹ کلرز کے ہی بٹن لگے ہوئے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں اب یہ شرٹ کے پینلز پر یہ امروائیڈری نہیں ہے یہ پرنٹ ہے اور اس کی سائیڈوں پر یہ میں نے کروشیا لیس لگائی ہوئی ہے دونوں سائیڈوں پر اس طرف بھی اور اس طرف بھی چوک سے تھوڑا سا اوپر تک اور یہ اس کا جو دامن ہے اس کے اوپر بھی میں نے کروشیا لیس لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ اس کو پلٹا دیا ہوئے شرٹ کو جس ٹراؤزر کے کپڑے کا سیم کا مطلب پلٹا دیا ہوئے تاکہ ڈریس بہت زیادہ اوور نہ ہو جائے اور اس کے بازو بہت مزے کے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بازو اس طرح سے ٹراؤزر کے کپڑے سے پٹیاں ایسے بنا کے کروس میں لگائی ہوئی ہیں اور سامنے وہی کروشیا لیس لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ کی لیس ہے یہ اس طرح سے اب میں آپ کو بٹنس قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے اوپر جو پیچ ہے اس کو سیوڑی لیس کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ کیا ہوا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سیوڑی لیس بھی کروشیا والی سیوڑی لیس ہے اور اس کے یہ سامنے بھی کروشیا والی ہی لیس لگائی ہوئی ہے بھریک والی اور یہ اس کا جو پیچ ہے یہ بیسیکلی شرٹ کا پیچ تھا لیکن میں نے اسے شرٹ کی بجائے ٹراؤزر پہ لگایا ہے اب میں آپ کو اس کا دبٹہ دکھاتی ہوں پیور شیفون کرنکل کا دبٹہ ہے اور اس کو میں نے پنک کلر کے فلاورز والے ٹسل لگائیں ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں کریپ سے دکھاتی ہوں آپ سکرین شرٹ لے لیں یہ اس کا دبٹہ ہے ڈارپ کلر میں اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ بہت یہ جو بلیک کلر کا ڈریس ہے یہ بھی کارڈی کا ڈریس ہے اور یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ اس کے گلے پر لیس لگائی ہوئی ہے میں نے لیس تھوڑی فینسی لگائی ہوئی ہے اور یہ ٹسل ہے اس طرح سے گولڈن سے کلر میں کیونکہ وہ لیس میں گولڈن کلر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ میچنگ کیا ہے اوپر سے رکھ کے یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ اوپن نہیں ہے نیچے سے یہ دیکھیں اور یہ جو اس کا دامن ہے میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے دامن پر نیچے ہے چوڑی لیس لگی ہوئی ہے یہ وہی بلیک لیس ہے اس ستاروں مالی لیس ہے وہاں سے میں نے ستاروں مالی لیس جو موک کر دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ جو اس کا پرنٹ ہے نا اس کے نیچے میں نے ٹیشو لگوایا تھا یہ دیکھیں تاکہ اوپر سے یہ جو اس کے اورنج کلر آ رہا ہے نا یہ میں ریموو کرا دوں لیکن میری سسٹر مجھے گئی تھی کلر زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ریموو نہ کروا ہو اس لئے پھر میں نے ریموو نہیں کروایا برنہ میں نے پیچ کروا کے ریموو کرا دینا تھا یہ اس کے بازوں ہیں اس طرح سے یہ میں نے اندر امرویڈری والی جو ہے نیٹ اندر لگائی بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر پلین ہے پرنٹ اور یہ اندر نیٹ ہے کڑھائی والی یہ میں نے خود سے لے کے لگائی ہے اور یہ دیکھیں یہ ستاروں والی لیس جو گلے پر جو بلیک لگاوا ہے نا اس میں سے بچیوی ستاروں والی لیس میں نے یہ بازوں پر ایسے سٹ کر دیا تین جگہ پر یہ اسی طرح سے لیس تھی ستارے میں نے بازوں پر لگا دیئے اور جو باقی کا بلیک ہے نا وہ میں نے یہ شرٹ پر لگا دیا ہے یہ اس طرح اس طرح سے جو ہے نا فروگ کا لک بن گیا جرہ یہ دیکھیں اس کے بازوں کتنے الیگنٹ لگ رہے ہیں اس کا جو دبٹہ ہے دبٹے کے جو پلوں ہیں نا ان کے اوپر میں نے کرن لیس لگائی ہے تھوڑی سی چوڑی مطلب سب سے چھوٹے والے سے تھوڑی سی بڑی اس طرح سے اور جو اس کی لمبائیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس طرح سے جسٹ اسے فورڈ گرا دیا ہے تھوڑا چوڑا کر کے نا نیچے فالتو کپڑا جو سامنے ہوتا ہے اس کو اندر کی طرف فورڈ گروا دیا ہے اس طرح یہ دیکھیں کیسا لگ رہا دبٹہ اس کا دبٹہ بہت پیارا لگتا ہے لیا وہاں اور جو اس کا ڈراؤزر ہے نا اس کے ڈراؤزر کے ساتھ کڑھائی والا پیچ تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا وہ میں نے نہیں لگایا وہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا اور میں نے یہی والی جو لیس ہے نا جو اس شرٹ پر لگی بھی ہے یہی لیس میں نے ٹراؤزر پر لگا دی اور نیچے میں نے ٹیشو لگا دیا ہے کیونکہ اس فروڈ لانگ ہے تو وہ کڑھائی والا پیچ ساتھ اچھا نہیں لگتا میں آپ کو فروڈ کی فل پچر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو نئے آنے والے نوٹسکیشن مل سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ